اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سبھی گھروں پر ٹھیک ہوں گے تو یہ کلاس پورت کا سبجک سائنس ہے اور ہم پیج نمبر سکسٹین سے پیج نمبر سکسٹی سے ہم پڑھیں گے سکسٹی سے تو چلو شروع کرتے ہیں بچوں دھیان سے میرے ساتھ ساتھ اب لوگ بک پہ دھیان سے دیکھ کر پڑھتے جائیے گا سمجھتے جائیے گا چلو شروع کرتے ہیں ہم سب کو پتا ہے جو فلیشز اور پلانٹ دونوں کھاتے ہیں اس کو ہم اومنی ورس کہتے ہیں یا اومنی ورس انیمل کہتے ہیں مونکی پیس بیر ان ہیومن بینگ آر آل آل اومنی ورس انیمل مونکی ہو بیر ہو ہیومن ہو یہ سب کیا ہے اومنی ورس یعنی کہ یہ دونوں کھاتے ہیں ہیومن بھی اومنی ورس میں ہی آتے ہیں جو بھی یہ تین گروپ میں سے جو بھی اینیمل ہو ان سب ہی کو اپنے فوٹ کو چیو کر کے اپنے فوٹ کو ڈائیجس کرانا پڑتا ہے لیکن کیا آپ کو کوئی پتہ ہے ایسا اینیمل جس کو فوٹ ڈائیجس کرنا نہ پڑتا ہو چبانا نہ پڑتا ہو ڈائیجس خود بخود ہو جاتا ہو یا مطلب لیکویڈ میں ہوتا ہو آپ کو کوئی ایسا اینیمل پتہ ہے جس کو فوٹ چبانا یا ڈائیجس کرنا نہیں ضرورت پڑتا ہو تو وہ ہے پیرے سائٹ پیرے سائٹ تینی اینیمل دیٹ لیو آن دی بلڈ آف ادھر اینیمل آر کارڈ پیرے سائٹ یعنی کی چھوٹے چھوٹے اینیمل وہ چھوٹے چھوٹے اینیمل جو دوسرے کسی دوسرے اینیمل کے خون پر خون پی کر اس کے جسم پر زندہ رہتا ہے اس کو ہم پیرے سائٹ کہتے ہیں لیس ویچ آر سم ٹائمز فاؤنڈ ان دا ہیر آن آر باڈی یعنی کی ایک تو لیس ہے جو عام طور پر یعنی کی کبھی کبھی انسانوں کے بالوں میں یا جسم پر مل جاتے ہیں ہیر آن آر ہیٹ یعنی کی جو ہمارے سر میں بالوں میں ہمیں ملتے ہیں جو ہمارے باڈی پر مل جاتے ہیں کبھی کبھی اس کو لیس یعنی کی اس کو کہتے ہیں جوے وہ ایک پیرے سائٹ ہے فلیس و ٹکٹ ہیں فلیس اور ٹکس یہ دونوں چھوٹے چھوٹے انسیکس ہیں اور یہ برڈز اور میمل کے باڈی پر عام طور پر پائے جاتے ہیں فلیس سپریٹ بائی جامپنگ فروم وان اینیمل ٹو انادر ٹو سک دیر بلاڈ یعنی کی فلیس کیسے خود کو سروائیو کرتا ہے یہ ایک جانور سے دوسرے جانور پر کود کر چھلانگ مر کر جا کر وہاں پہ فیل جاتا ہے اس اینیمل پہ بھی لگ جاتا ہے دوسرے اینیمل پہ جا کے اس پہ بھی زیادہ لگ جاتے ہیں اور اس طرح سے فیلتا ہے اور بلڈ پیتا زندہ رہتا ہے سیون پوائنٹ الیون پہ فگر سیون پوائنٹ الیون پہ آپ لوگوں کو ٹک اور لیس دکھایا گیا ہے سم وام آلسو سم وام آر آلسو پیرسائٹس یعنی کی کچھ وام بھی پیرسائٹس میں گینے جاتے ہیں یعنی کی کچھ کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم پیرسائٹس میں گینے جاتے ہیں فور ایکزامپل ٹیب وام ایک وام ہے ٹیب وام ایک کیڑہ ہے اور فلیڈ وام یعنی کی ایک فلیڈ یعنی کی پتلہ اس طرح سے فلیڈ ایک قسم کا وام ہے لو انسانوں کے یا جانوروں کے انیمال کے زیادہ تر پیر میں انٹسائن میں یعنی کی انتڑیوں میں پائے جاتے ہیں انسانوں کو بھی ہمیں بھی لگ سکتا ہے ٹیب وام اگر ہم کوئی انفیکٹیڈ اینیمل اگر کھاتے ہیں یعنی کی فور ایکزامپل ہم بیف کھاتے ہیں فور ایکزامپل ہم سوری یعنی کی ہم ہیرن کا سوری یہاں پہ دیکھئے ایکزامپل میں آپ لوگ کو یہی دیتی ہے ڈیئر کے ہم گوش کھائیں گے لیکن ڈیئر کو پہلے سے ٹیب وام اگر لگا ہوا ہے اس کے پیٹ میں ٹیب وام ہے بہت لیکن ہم اس کے اگر گوش کھائیں گے تو ہمیں بھی لگ جائے گا ہماری بھی انتڑیوں میں یہ ٹیب وام لگ جائیں گے تو ہم یہی تک رکھتے ہیں بچوں کم کم پڑیں گے لیکن اچھے سے پڑیں گے اگر ٹائم ہے تو دوبارہ آپ لوگوں کو ایک بار بک ریڈنگ کرا دیتی ہوں میں ٹائم تھوڑا ہے آگے سے پھر سے دیکھئے اومنی ورس انیمل اومنی ورس انیمل اور اومنی ورس سب کو پتا ہے جو فلیش اور پلانس گرین پلانس یعنی کی ویجٹائبلز یہ سارے کچھ اور فلیش یعنی کی میٹ بھی یہ دونوں کھانے والے کو ہم اومنی ورس انیمل یا اومنی ورس کہتے ہیں منکی اپیز بیر این ہیومن یہ سب کیا ہے اومنی ورس انیمل سے تینوں گروپ کے انیمل کو خود کے کھانے کو چبا کر کھانا پڑتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کوئی ایسے انیمل کا جس کو اپنے کھانے کو ڈائجز کرنا نا پڑتا ہو تو پیرسائٹس تینی انیمل دیت لیو چھوٹے چھوٹے اینمل جو دوسروں کے جسم پہ بیٹھ کر وہاں پہ خون پی کر زندہ رہتے ہیں ان کو پیرسائٹس کہتے ہیں لیس which are sometimes found in hair on our head یعنی کی لیس کہتے ہیں جوے کو لیس زیادہ تر یعنی کی عام طور پر انسانوں کے بالوں میں جسم پر کبھی کبھی آ جاتے ہیں اور پیرسائٹس یہ کیا ہے پیرسائٹ ہے یہ کوئی دوسرا انیمل ہے ہر بھی ور کرنے اور اومنیورس میں نہیں آتا یہ پیرسائٹ ہے فلیش and فلیس and ٹکس are wingless انسیک that live on birds and mammals یعنی کی فلیس اور ٹک بھی یہی انسیک میں آتے ہیں جن کے ونگز نہیں ہوتے یہ mammals پھر پائے جاتے ہیں mammals کے باڈی پر پائے جاتے ہیں فلیس سیپریٹ بائی جمپنگ from one animal to another to suck their blood یعنی کی فلیس فیلتا ہے فلیس فیلتا ہے ایک انیمل سے دوسرے انیمل پر کود کر چھلانگ مار کے وہ کودتا رہتا ہے جاتا ہے اور اس پہ بھی لگ جاتا ہے اس طرح سے وہ فیلتا ہے some worm are also parasites یعنی کی کچھ کیڑے بھی parasites میں آتے ہیں یعنی کی انسیکٹس میں نہیں پیرسائٹس میں آتے ہیں for example tape worm ابھی ابھی میں نے کہا tape worm یعنی کی وہ اس طرح سے ہوتے ہیں ایک دوسرے اس طرح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ یعنی کی فلیٹ ہوتا ہے tape worm are flat worm that live inside the intestine of animal یعنی کی tape worm animals کے انتڑیوں میں یعنی کی رگیوما میں زیادہ رگیوما زیادہ اس کا تکار یعنی کی tape worm پو انیمل مات سکھ we can also get from infected animal یعنی کی ہمیں بھی لگ سکتا ہے اگر ہم کوئی infected animal کو کھائیں گے یعنی کی ہم ایک بکرے کی گوش کو کھاتے ہیں بکرے کو پہلے سے tape worm لگا ہوا ہے tape worm ہے اس کے انتڑیوں میں اس کے گوش کو کھاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں بھی لگ سکتا ہے تو ہم یہی تک رکھتے ہیں کل ہم یہاں سے شروع کریں گے adaptation by movement سے تو یہی تک دو بار میں نے آپ کو اچھے سے پڑھایا ہے آج کے بعد ہم اس طرح پڑھتے جائیں گے آپ لوگ بے دھیان سے اچھے سے گھروں پر پڑھئے گا اسلام علیکم